بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایس انساری موطرح محمد علی مرزا صاحب کی یہ ویڈیو سنیں پردے سے متعلق ہے آپ سنیں پھر میں کچھ تفسرہ دیتا ہوں کیا عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے جی فرض ہے اس کی پر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں دیکھیں بخاری مسلم میں جو حدیثیں افک ہیں سیدہ عائشہ کی حوالے سے اس میں امہ عائشہ کہتی ہے جب وہ پیچھے رہ گی تھی میں نے تفصیلی ویڈیو جب یہ منارے پاکستان والا واقعہ ہوا تھا وہ جو ایک ٹک ٹاکر لڑکی تھی اور وہ پورا تماشا لگا اس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پردے کے اوپر گفتو کی تھی اس کے علاوہ بھی پردے کے اوپر میری تفصیلی آپ پردہ لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گی اس میں امہ عائشہ کیا کہتی ہے کہ وہ صحابی نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا تو سیدہ عائشہ وہاں بیٹھی تھی انہیں اونگ گئی اور کہتی ہے میرا گھونگٹ ہٹ گیا اور وہ جب میرے پاس آیا اس نے مجھے جب دیکھا تو اس نے بلند آواز سے پڑا وہ نبیل اسلام ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے کہ جو کوئی سمان کافلے کا رہ گیا وہ سمیٹ کے بعد میں آ جائے گا تو امہ عائشہ کا ہار گم گیا بس اسی میں وہ کافلہ آگے نکل گیا تو اس میں الفاظ ہے کہ مجھے انہوں نے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا تو اس سے پتا چلا کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد امہات المومنین چہرے کا بھی پردہ کرتی تھی اور بڑا مشکل پردہ تھا وہ گنگٹ ہوتا تھا یہ برکہ تو بڑا سان ہے محمد علی مرزہ صاحب پھر قرآن سے ہے تو آپ کچھ بھی ثابت نہ کر سکے نہ آپ قرآن کر لے رہے ہیں کہ پردے کے آیات نازل ہوئی تھی اور آپ نے قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا یہ حوالہ نہیں لگی آپ قرآن میں اگر پردے کے آیات نازل ہوئی تھی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس صحابی نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا وہ مجھے دیکھ چکا تھا اب اس نے مجھے اس وقت دیکھا جب میرا گھونگا تھٹ چکا تھا میرا گھونگا تھا اس نے مجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا اور پھر پڑا انہا للاہ و انہا الہ راجعون بھائی مرزہ صاحب کاش آپ وہ پردے کے آیات بھی سنا دیتے جس میں چہرے کے پردے نازل ہوا تھا لیکن اگر وہ آیات سنا دیتے تو بخاری صاحب کو فراد تو پکڑا جاتا اب وہ آیات ہم سنا رہے ہیں آپ نے تو سنائی نہیں ہم سنا رہے ہیں وَلْيَزْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا عَلَاجُیُوبِهِنَّا چوبیس کی اکتیس اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دپٹے کے پرلو کو اپنے سینے پر ڈالے رکھا کریں اپنے سینے پر عَلَاجُیوبِهِنَّا اپنے سینوں پر چہرے پر نہیں جناب کہاں لکھا چہرے پر دوسری جگہ کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر جلباب پہنے رکھا کریں پہن لیا کریں اپنے اوپر جلباب پہن لیا کریں اس سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ انہیں پہچان لیا جائے اور پھر انہیں ایزہ نہ دی جائے تکلیف سے محفوظ رہیں تکلیف دیے جانے سے محفوظ رہیں یہاں جلباب آیا ہے جلباب کی جمع جلابی جلباب کہتے ہیں بڑی سی قمیز کو جیسے کہ اوورکوٹ ہوتا ہے یا جبا یا پھر اسی طرح کی بڑی سی چادر کہ اس مقصد کے لیے ہو کہ وہ اپنے جسم پر ڈال کر کندوں پر ادھر سو پر ڈال کر اپنے جسم کے نشے و فراز کو چھپا لیں قمیز یا اس طرح کی چادر چہرے پر تو نہیں پہنی جاتی قمیز چہرے پر کون پہنتا ہے جلباب اسی کو کہتے ہیں بڑی سی قمیز کو یا اگر وہ نہ ہو تو اسی کے مقصد پورا کرنے کے لیے بڑی سی چادر تو یہ چہرے پر کون پہنتا ہے یہ تو اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ جسم کے نشے و فراز نشے و فراز چھپا لیے جائیں تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ یہ آوارہ مزاج عورت نہیں ہے آوارہ مزاج لڑکی نہیں ہے جو چمکیلے بڑکیلے چست باریک ادھور لباس پہن کر نماز کرتے پھڑتے ہیں باہر نگلتے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ شریف عورت ہے پہچان لی جائے چہرہ چھپا لینے سے تو ساری پہچانیں ختم ہو گئی چہرہ بھی چھپا لیا اب تو وہ مجہور ہو گیا کہ اندر ہے کون پتہ ہی نہیں کون ہے اندر ساری پہچان ختم پہچان کے آیت بھی بانا ہو گئی کہ نقاب کے اندر یہ نقاب کون ہے دشت گرد ہے جیل سے بھاگا بھا قیدی ہے چور ہے ڈکیت ہے عورت ہے مرد ہے سب چھپ گیا اب تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اندر وہ ویپن لے کے پھر رہا یہ بھی پتہ نہیں ہے این یوں رفنا تاکہ پیچان لیے جائے وہ تو پیچان نہیں ختم ہو گئی بھائی کونسی آیت ہے کہاں ہے وہ آیت چہرہ کے چہرہ چھپانے والی ہم سے کیوں چھپا رہے ہیں جناب ہم سے تو نہ چھپایا ہے ہمیں تو بتا دیں چھپ کر کے آخر پھر بخاری کے بھلپاری فراد کھیلا قرآن کو پیچھ میں کیوں اڑا رہے ہیں پھر اگر قرآن میں چہرہ کے پردے کی آیت اتری تھے تو آپ نے پیش کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی جناب اتنا بڑے فراد کیوں کھیلتے ہیں آپ محترم سلیہ و سلام